اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت نہم کے تاریخ نویسی کے چھتے سبخ خواتین اور دیگر کمز و طبخات کو خود کفیل بنانا اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امیدہ آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلی شروعات کرتے ہیں خواتین اور دیگر کمز و طبخات کو خود کفیل بنانا آزادی کی جنگ میں خواتین میں بڑے پیمانے پر حصہ لیا تھا دیکھیں ہم اس بارے میں بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کی تاریخی کتابوں میں اور یہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے یعنی آزادی کی جنگ میں بہت سارے اس میں خصوصی نام آتا ہے سروجنی نائیڈو کا تب اگر ہم اس دبارے میں غور کریں گے تو اس سبق کو پڑھ کر ہم اسے سمجھنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں فی ہزار مردوں میں خواتین کا تناسب دیکھیں خواتین کا تناسب نہ صرف ہمارے روز مرہ کی زندگی میں بلکہ ہمارے جو مردم شماری ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے بلکہ ہر جگہ ان کو خود کفیل بنانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے اب فی ہزار مردوں میں خواتین کا تناسب یہ جو مردم شماری ہے سینسس ہے انیس سو اکاوان اکسٹ اکاتر اکیاسی اکیان نو اس کے مناسبت سے دیا گیا ہے انیس سو اکاوان میں نو سو چھائیالیس تھا انیس سو اکسٹ میں گر کر نو سو اکتالیس ہو گیا انیس سو اکاتر میں نو سو تیس اور انیس سو اکاسی میں نو سو چوتیس ہو گیا انیس سو اکیان نو میں 927 اور 2001 میں پھر سے 933 3000 مردوں میں خواتین کا تناسب اب اس کی کم ہونے کی وجہات کیا کیا ہو سکتی ہے چلے اسے پڑھ کے سمجھیں گے بھارت میں خواتین کے حالات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کے کئی مسائل کی جڑے مردوں کی ذہنیت میں ہی بے بست ہیں یعنی خواتین کے مسائل جو ابھی شروعات ہوتی ہے تو وہ مسائل بڑھتے کب ہیں جب وہ مردوں کے ذہنیت کی وجہ سے ہی بڑھ جاتے ہیں 21 صدی میں خدم رکھنے کے باوجود ہمیں اس مردانہ تسلق سے چھٹکارہ نہیں ملا مہاتمہ گاندی کے فلسفے سے تحریک پا کر ونوبا بھاوے نے بھودان تحریک میں خواتین کی خوت کو بروائے کار لائیا رضاکار خواتین نے پورے بھارت میں اس تحریک کے نظریات کی تشہیر کی نظام شاہی اور جاگردان نظام کو چیلنج دینے والے تلنگانہ کے کسانوں کے آزادی کی لڑائی میں خواتین کا اہم رول تھا یہ علاقہ بندوہ مزدوری سے آزاد ہو جانے کے باہر کے سبب خواتین کو اس مصیبت سے چھٹکارہ ملا یعنی خواتین کیوں جو حقوق دلانے کا کام شروع ہوا تھا اس میں مہاتمہ گاندی کے فلسفے نے بہت اہم رول ادا کیا ونوبا بھاوے نے بھودان تحریک شروع کی تھی یعنی کہ زمین کو دان دینا اس میں خواتین کی خوت کو بھی رضاکار لائے گیا کئے خواتین نے رضاکارانہ طور پر یعنی والی انٹر کے طور پر وہ کام کرتی تھی پورے بھارت میں اس تحریک کی نظریات کی تشہیر تھی اب نظام شاہی اور جاگردارہ نظام کو چیلنج دینے والے تلنگانہ کے کسانوں کی آزادی کی لڑائی میں خواتین کا اہم رول تھا خواتین کی طاقت کا مظاہرہ ضروریات زندگی کی خلط اور مہنگائی کا سب سے زیادہ مخابلہ کرنے والے خواتین نے 1912 اب دیکھئے اگر کسی علاقے میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے یا گھرے لو معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر سب سے زیادہ تکلیف خواتین کو ہی ہوتی ہے کیونکہ گھر کا چلانے کی ذمہ داری انہی کو ہوتی ہے تو 1972 میں مہارش میں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا اس طرح کی نظریات کی حامل رہنما مرنال گورے کو کی خیادت میں ممبئی میں خواتین نے بیلن مورچہ نکالا این دیوالی کے موقع پر تیل، گھی، شکر، روا، میدہ وغیرہ چیزیں چیزیں پہنچ سے باہر تھی مٹی کا تیل بھی کافی مہنگا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے خواتین نے متحد ہو کر ہاتھوں میں بیلن اٹھائے مورچہ نکالا اس تحریک کو کامیابی ملی اور خواتین کی متحدہ طاقت کا نمونہ عوام کے سامنے آیا یعنی یہ مہنگائی کے خلاف ایک قسم کی جنگ تھی جو انیس سو بہتر میں تحریک شروع ہوئی تھی اور یہی تحریک آگے جا کر بھارت میں سیاسی بدل کی تحریک کا بھی حصہ بن گئی تھی چپ کو تحریک خواتین کی متحدہ طاقت کا ایک اور نمونہ انیس سو ترہتر میں چپ کو تحریک میں نظر آیا یہ چپ کو مومنٹ ہے یہ سندر لال بہوگنا انہوں نے اسے شروع کیا تھا یہ انیس سو ترہتر میں شروع کی گئی تھی اب کہاں تھی یہ ہمالیہ کی طرائی میں موجودہ جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے بڑے پیمانے پر کٹائی ہونے والی تھی یعنی جو ترہی کے جنگل ہے ہمالیہ کے علاقے میں وہاں پر بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی ہو رہی تھی یعنی جنگل کے جنگل صاف کر دی جا رہے تھے چنڈی پرسات بھٹ اور سندر لال بہوگنا نے اس کی مخارفت کی اور تحریک چلائی خواتین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر درختوں کے گرد چکر لگانے کا عمل کیا اور درختوں کی کٹائی نہ ہو اس کے لئے وہ درختوں سے چپک کر کھڑی ہو گئی اسی لئے اسے چپکو تحریک کہا جاتا ہے اس تحریک میں خواتین نے کسیر تعداد میں حصہ لیا اس علاقے کی ضرعی معیشت کو مستقم کرنے میں خواتین کا اہم کردار تھا گورا دیوی نامی رزاکر خاتون نے خواتین میں بیداری پیدا کی اور انہیں سدیشہ دیوی اور بچنی دیوی کا ساتھ ملا اب دیکھئے جو چپکو تحریک تھی یہ تو عموما جنگلات کی تحفظ کیلئے تھی لیکن اس میں خواتین کا رول بھی بہت اہم تھا اور اس کی روح روان گورا دیوی بھی تھی جو سندر لال بہوگنا کے ساتھ کام کر رہی تھی شراب مخالف مہم انیس سو بیانوں میں اندر پردیش میں شراب مخالف مہم شروع ہوئی بعد میں سے مختلف ریاستوں میں مقبولیت حاصل ہوئی شراب کی لطکی وجہ سے گھر کی کمانے والے آدمی کی اچانک موت سے گھر کے افراد دیگر افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اس میں سب سے زیادہ نقصان خواتین کو اٹھانا پڑتا شراب کی وجہ سے انہیں رنج و علم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا اس مہم میں اندر پردیش کی ارخ مخالف تحریک کا آرامت سامت ہوئی یعنی جو شراب مخالف مہم تھی انیس سو بیانوں میں وہ پہلے سب سے پہلے اندر پردیش میں شروع ہوئی تھی اب یہ شراب کیلہ تو شراب تو زیادہ تر مرد پیتے ہیں لیکن اس کا سیدھا اثر گھر پر پڑتا ہے اور گھر پر خصوصا خواتین پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس تحریک کو خواتین نے ذمہ داری سے نبھایا اور ارخ مخالف تحریک اندر پردیش میں کامیاب ہو گئی اور وہاں شراب بندی لاغو ہو گئی تھی اندر پردیش کی سرکاری پالیسی کی وجہ سے ارخ یعنی دیسی شراب بیچنے والوں کے ہر گاؤں میں شراب کی دکانیں کھل گئی ہر گاؤں کے غریب اور محنت عوام شراب کے عادی ہوتے چلے جا رہے تھے اس دوران ریاست کے ہر دیہات میں تحریک خواندی کا پروگرام عمل میں لائے جا رہا تھا جس میں سیتا ماہ کا تھا یعنی سیتا کی کہانی سنائی جاتی اس کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ دیہاتوں میں بیداری پیدا کر کے سیتا نے کس طرح سے انہیں شراب سے چھٹکارہ دلایا ہے یعنی عوام میں کیا کر رہے تھے غریب اور محنت عوام کی جو شراب کے عادی ہو جا رہے تھے تو اسے روکنے کے لیے ایک بیداری مہم کا شروع کیا گیا جسے سیتا ماہ کتھا کہا گیا یعنی سیتا کی کہانی اور بیداری پیدا کی گئی شراب سے چھٹکارہ دلانے کی کوشش کی گئی انیس سو بیانو میں اندر پردیش کے زلہ نیلور کے دوبا گنٹا نامی گاؤں میں نشے کی دوت میں تین جوان ایک تالہ میں ڈوب کر مر گئے اس ساہے کے بعد گاؤں کی خواتین متحد ہو گئی اور انہوں نے دیسی شراب کی دکانیں بند کروا دی یہ خبر علاقہ ہی اخبار میں چھپی تو اطراف کے ہر گاؤں پر اس کا اثر ہوا ریاست بھر میں اس مہم کو پھیلتا دیکھ کر حکومت نے شراب بیچنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کیا یعنی یہ ایک چھوٹی سی مہم تھی جسے آندرہ پردیش کے نیلور زلے کے دوبا گنٹا گاؤں کی تین نوجوانوں کے تالہ میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے ان کی جو گاؤں کے خواتین تھی انہوں نے اس کے اوپر مہم چلائی دکانیں بنواند کروا دی اور اسی وجہ سے یہ مہم کامیاب بھی ہوئی کیونکہ دیگر گاؤں والوں نے بھی ان کا ساتھ دیا بین الاخوامی سال خواتین یو اینو یونائٹیڈ نیشنس آرگنائزیشن یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن یو اینو اخوامی متحدہ نے انیس سو پچتر کو بین الاخوامی سال خواتین کے نام سے منانے کا اعلان کیا تھا یعنی انیس سو پچتر کا سال کونسا تھا بین الاخوامی سال خواتین اب یہاں پر امن اور آشتی کی بات کرنے والے امن ترخی اور مساوات مرد و زنز اس پروگرام کے تین نکاس تھے انیس سو پچتر میں بھارت سرکار نے ڈاکٹر پھل رینو گوہا کی صدارت میں خواتین کا کامیشن قائم کیا دیکھیں یہ انیس سو پچتر میں ہی وومنز کامیشن جو ہے وہ پہلی مرتبہ بھارت میں بنایا گیا اس کی پہلی صدر تھی ڈاکٹر پھل رینو گوہا اور خواتین کا سماجی مقام و مرتبہ خواتین کی تعلیم اور اس کا فیصد تعلیم کے وجہ سے ہونے والی ترقی ملازم پیشہ خواتین کو درپیش مسائل خواتین کے لئے روزگار سے متعلق موجودہ حالات انہی تنخواہ مردوں کے مقابلے میں مرد و زن کا پیمائش پیمانہ پیدائش وفات کا تناسب خواتین کا رول وغیرہ نکات کے ذریعے جائزہ لیا گیا یعنی خواتین کا موشن کیا کرتا ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے خواتین کا سماجی مقام مرتبہ خواتین کی تعلیم اس کا فیصد تعلیم کی وجہ سے ہونے والی ترقی ملازم پیشہ خواتین کے مسائل روزگار کے مسائل تنخواہ کے مسائل ان تمام چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں اس تمام پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1975 میں مہاراشت میں استری مکتی سنگش سمیتی کی جانب سے خواتین کا ریاستی اجلاس مناخت کیا گیا یعنی 1975 میں وومنز کمیشن خواتین کا کمیشن بھارت میں تو بن گیا تھا لیکن مہاراشت میں استری مکتی سنگش سمیتی کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں تمام شعبوں سے متعلق رکھنے والی خواتین شامل تھی 1978 میں سمیتی کا منشور شائع ہوا جنسی امتیاز ذات پات کا فرق طبخاتی نابرابری جیسے غیر یقصہ امور کی مخالفت میں تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا یعنی اجلاس میں جنسی امتیاز ذات پات کا فرق اور طبخاتی نابرابری اس کے خلاف مہم چلائی گئی اسی سے استری مکتی چل للکاری مراتی گیتوں کا ایک مجموعہ جیوتی ماپ پسکر کا اور ملگی زالی ہو نکڑ ناٹک پریرک للکاری نامی اقبار اور غیرہ شروع ہوئے یعنی پہلا کیا ہے مکتی چل للکاری استری مکتی چل للکاری مراتی گیتوں کا مجموعہ جیوتی ماپ پسکر کا ملگی زالی ہو اور نکڑ ناٹک پریرک للکاری 1977 میں سودامنی راو کی خائم کردہ پونے کی استری مکتی آندولن سمیتی دو ماہی بائی جا اور اگباد میں استری واج اور میترین استری آنیای ویروڈی منچ کولاپور میں مہیلا دکھشتا سمیتی دکھشتا سمیتی ناشک میں مہیلا حق لاتور میں ناری پربودان منچ نامی گروہ بن گئے اب دیکھیں پونہ میں استری مکتی آندولن سمیتی دو ماہی اور بائی جا اور اگباد میں استری واج میترین اور استری آنیای ویروڈی منچ کولاپور میں مہیلہ دکھتا سمیتی ناسک میں مہیلہ حق لاتور میں ناری پربودن منج نامی گروہ بن گئے مہاراج بن میں جہاز مخالف ہوگی وفاظتی سمیتی قائم کی گئی اور دھولیہ شہر میں خواتین پر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف اجلاس مناخت کیا گیا ودیابال کی ناری ودیابال کی ناری سمتمنج اور میڑن ساریہ جنی یہ رسالے یعنی ودیابال کی کیا ہے ناری سمتمنج اور میڑن ساریہ جنی یہ سارے یہ جو رسالے ہیں یہ شروع کیے گئے تھے خواتین کے حقوق کے آواز کیلئے اب سماجوادی مہیلہ سبا کرانتکاری مہیلہ سنگٹنا وغیرہ کے کام بھی خواتین کے مسائل حل کرنے میں کافی اہم ثابت ہوئے اور مہاراشت میں روزگار ہمی یوجنہ نے خواتین کو خود کا فعل بنانے میں مدد کی امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ